بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں عثمان علی ویلکم ٹو میری چینل اور آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ ورسائب کے اوپر ایک سوال پوچھا گیا ہے السلام علیکم سر سر ایک دو قسطن کے جواب آپ کے یوٹیوب چینل سے نہیں مر رہے تھے تو میں نے کہا کہ سر سے میں رابطہ کھا لیتا ہوں سر بہت آسان سی سوال ہے کہ ایک چائلڈ منٹیننس ہم پے کرتے ہیں تو اس کا پروف جو ہے وہ کبھی بھی ہم لے سکتے ہیں کس وقت لے سکتے ہیں اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک مہینے کا منٹیننس ہم پے نہ کر سکیں دیلے ہو جائے تو اگلے جو ہے نا وہ مات اکٹھا پے کر سکتے ہیں اب اس کے اندر جو ہے وہ دو سوالات کو پوچھا گیا ہے فرسٹر فول ہے کہ آپ جو مائنر کا خرچہ عدالت کے اندر جمع کرواتے ہیں اس کا آپ کے پاس کیا پروف ہے کہ آپ نے عدالت کے اندر خرچہ جو ہے وہ جمع کروا دیا ہے اگر عدالت کے اندر کیس پینڈنگ ہے اور آپ نے بچے کا خرچہ جمع کروا رہے ہیں لیکن کسی بھی ریزن کی وجہ سے اگر آپ کسی ماہ کے اندر بچے کا خرچہ جمع نہیں کروا سکتے تو کیا آپ آن دی نیکس ٹیٹ آف ہیرنگ کے اوپر جمع کروا سکتے ہیں یا نہیں اس موضوع کے اوپر جو ہے وہ ہم بات کریں گے تو موضوع کے در جانے سے پہلے سب دوستوں سے گزارش ہے اگر آپ نے بھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو کے نیچے ایک کریکل کا سبسکرائب کیا بٹن آ رہا ہوگا اس کے اوپر کلک کر کے سبسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ بیل ایکن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ جب بھی ہماری کوئی لیٹس ویڈیو آئے تو اس کے نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتے رہے ہیں دیکھیں اس سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں بچے کے مینٹینس کے حوالے سے کہ اگر آپ بچے کا جو مینٹینس ہے وہ عدالت کے اندر جمع کروا رہے ہیں تو اس کا آپ کے پاس کیا پروف ہے دیکھیں جب بھی اگر کوئی بچے کے مینٹینس کے حوالے سے عدالت کے اندر کیس فائل کیا جاتا ہے تو جیسے ہی ریسپانڈر جو ہے وہ باپ جو ہے وہ عدالت کے اندر پیش ہوتا ہے اور اپنی ریٹن سٹیٹ میں جمع کرواتا ہے تو عدالت فوری طور کے اوپر جو ہے ہے ابوری خرچہ ہے وہ آہ بچے کا جو ہے وہ مائنر کا مقرر کر دیتی ہے وہ آہ ہر کیس کے اندر ڈیفرنٹ ہوتا ہے آہ مقرر کرنے کے بعد جو ہے وہ جب تک کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا کہ عدالت نے جو ہے وہ کتنا حتمی طور کے اوپر خرچہ جو ہے وہ آہ مقرر کرنا ہے اس وقت تک ابوری خرچہ جو ہے وہ ہر ڈیٹ آف ہیرنگ کے اوپر ہر ماں کے اندر آپ کو عدالت کے اندر جمع کروانا ہوتا ہے اب اس کا پروف آپ کے پاس کیا ہے دیکھیں فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ اس کے ڈیفرنٹ آہ طریقے ہیں فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ اگر پارٹیز کے درمیان جو ہے وہ خود اس چیز کے اوپر ایگری ہو جاتی ہیں کہ اگر کوئی آہ بھی آہ شخص ہے وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی آہ جو ہے وہ اگر کسٹری ڈیفیٹ نہیں لگر ماں کے پاس موجود ہے تو ماں کے آہ جو بھی مائنر کا اکاؤنٹ جو ہے وہ اوپنن کروائے جاتا ہے میں اس کے اندر جو ہے وہ خرچہ جو ہے وہ آہ جمع کرواتا رہتا ہوں اور اس کی رسید جو ہے وہ عدالت کے اندر جمع کروا دوں گا تو یہ ایک ایک آسان طریقہ ہوتا ہے جس کے اندر خاتون کو جو ہے وہ عدالت کے اندر جو ہے وہ بار بار آنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور اس میں ایزیلی جو ہے وہ خرچہ جو ہے وہ آہ بچے کے اکاؤنٹ کے اندر جو ہے وہ چلا جاتا ہے اور وہاں سے وہ آہ جس کے پاس بھی کسٹری موجود ہے ماں کے پاس اگر کسٹری موجود ہے تو وہ اس بچے سے کے مینٹینیش ہے وہ اسے پے کر ساتی ہے لیکن نارملی طور پر کے اوپر ایسا کسی بھی قسم کا دونوں فریقین کے اندر جہاں وہ ایسا رازی نامہ یا ایسا کوئی بھی ایگری جہاں وہ ایگری اس چیز کے اوپر نہیں ہوتے ہیں نارملی طور پر جتنے بھی جو عدالت کے اندر خرچہ جمع کرائے جاتا ہے اب اس کی آپ کے پاس کیا پروف ہے جب بھی آپ عدالت کے اندر خرچہ جمع کرواتے ہیں تو عدالت اپنی آرڈر شیٹ کے اوپر اس چیز کا منشن کرتی ہے کہ بچے کا خرچہ اتنا جو ہے وہ اس ماں جو ہے وہ پیک کر دیا گیا ہے اور اسی طرح سے ماں جو ہے وہ جب وہاں سے عدالت سے خرچہ وصول کرتی ہے تو وہ آرڈر شیٹ کے اوپر سنیچر کرتی ہے کہ میں نے اتنی رقم جو ہے بچے کے منٹینیس کی جو ہے وہ کورٹ سے حاصل کر لی ہے ریسیو کر لی ہے تو وہ عدالت کی آرڈر شیٹ کے اوپر بھی اس کا ذکر موجود ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ جو ماں ہے جو بچے کا منٹینیس وصول کر رہی ہے تو اس کے سنیچر اور اماؤنٹ وہاں پر لکھی جاتی ہے تو آپ جو ہے وہ اس کی ویریفائیڈ کاپیز لے کر اپنے پاس ثبوت کے طور پر رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ عدالتی ریکارڈ کا جو ہے وہ اوریڈی وہ حصہ ہوتی ہے وہ کسی بھی وقت آپ حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور بھی میسیڈ ہے کہ آپ عدالت کے اندر خرچہ نہیں جمع کروانا چاہتے سم کوئی ریزنز آ جاتی ہیں کہ آپ کو کسی آٹ اف کنٹری جانا پڑتا ہے یا وٹسوئیور تو آپ عدالت کو اپلیکیشن دے سکتے ہیں کہ بچے یہ کیس جو ہے وہ عدالت کے اندر پینڈنگ ہے اور اس میں میں بچے کا خرچہ جو ہے وہ جمع کروانا چاہتا ہوں سمٹم ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ آ جوali رات ہوتے ہیں جو باپ کو اپ باپ ہوتا ہے اسکو اعائی آٹ اف کنٹری جانا پہ جاتا ہے اور بچوں کا کسیب خرچہ تو ریپینٹلی جو ہے وہ ہر ماں جو ہے وہ پے کرنا ہوتا تو وہ یکمشٹ جو ہے وہیں پے کر کے جو ہے وہ عدالت کے اندر جو ہے وہ چلے جاتے ہیں اس کے لیے بھی جو ہے وہ عدالت کے اندر آپ اپلیکیشن دے سکتے ہیں ماتے اس مقدمہ جو ہے وہ عدالت کے اندر پینڈنگ ہے اور اس کے اندر اتنا خرچہ جو ہے وہ عدالت نے جو ہے وہ مقرر کیا ہوا ہے آپ اویلیبل نہیں ہو سکیں گے خرچہ جو ہے وہ فوری طور پر عدالت کے اندر سممٹ کرنے کے لیے سو عدالت جو ہے وہ اجازت دے کے اس کو سیول ناظر کے بعد جمع کروا دیا جائے تو اگر عدالت اس اپلیکیشن کی آپ کی اپلیکیشن کو الاؤ کر دیتی ہے تو آپ سیول ناظر کے اوپر جو ہے وہ وہاں پہ اپنے پیسے ان کو جمع کروا سکتے ہیں وہ پیسے جمع کرنے کے اور آپ کو ایک رسید جاری کہتے ہیں وہ رسید آپ عدالت کے اندر جمع کروا دیں گے اور وہ عدالتی ریکارڈ کا حصہ بن جائے گی آپ اس کی ویریفائیڈ کاپیز لے کر اپنے پاس آن ریکارڈ آپ رکھ سکتے ہیں لیکن نورملی طور کے اوپر جو سیول ناظر کی جو اپلیکیشن ہے وہ عام حالات کے اندر منظور نہیں ہوتی ہے کیونکہ اگر آپ سیول ناظر کے پاس پیسے جمع کروا دیتے ہیں تو جو ماں ہے جو پلینٹیف ہے جو بچے کا خرچہ ہے اس کو واپس لینے کے لیے جو دوبارہ عدالت میں اپلیکیشن دینی پڑتی ہے اس کے بعد ایک لیگل پروسیجر اڈاپٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد جا کے ایک چیک کیشو ہوتا ہے جو کہ ماں کے پاس آتا ہے اور پھر اس کو بعد بینک کاؤنٹ کے اندر جو ہے وہ شفٹ کر کے اس کو وڈڑا کروانا پڑتا ہے سو ایک لینسی پروسیجر ہوتا ہے تو اس لیے عدالت جو ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ جو خرچہ ہے وہ مقررہ طریقے اوپر جو ہے وہ عدالت کے اندر جو ہے وہ سمیٹ کر دیا جائے گے تاکہ اسی دن جو ہے وہ اسی وقت عدالت سے ہی ماں جو ہے وہ خرچے کو وصول کر لے تو اس لیے آہ صرف عام حالات کے اندر جو ہے وہ سیول ناظر کے پاس اپلیکیشن نورمی طور پر عدالت اللاؤن نہیں کرتی ہے لیکن اگر کچھ ایسی کنڈیشنز ہے جس کے اندر جو ہے وہ پاسیبلٹی نہ ہو تو عدالت جو ہے ہے وہ اللاؤ کر دیتی ہے تو اس سے یہ ایک پاسیبل ویس ہیں جس کے اندر آپ ڈریکٹی طور پر بینک اکاؤنٹ کے اندر شفٹ کر سکتے ہیں اگر جو ہے وہ آپ نے بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ دونوں کی اگری کے ساتھ جو ہے دونی چیز کے اوپر اگری ہوئے ہیں اور عدالت نے جو ہے وہ اپنے آرڈر شیط کے اندر اس چیز کو منشن کیا ہوا کہ اس اکاؤنٹ کے اندر جو ہے وہ باپ خرچہ جمع کروائے گا تو اس کے اوپر جو ہے وہ آپ اس بینک اکاؤنٹ کے اندر جمع کروا کے عدالت میں ریسید دے سکتے ہیں اس کے لئے عدالت میں اگر ڈریکٹ جمع کروائی ہے تو آپ نے تو آپ آرڈر شیط کی کوپیز اپنے پاس ویریفائیڈ لے کے رکھ سکتے ہیں اور اگر سیبل ناظر کے پاس جمع کروا ہے تو ریسید ڈیفینلی آپ کے پاس ہوگی اب یہاں پہ بات آ جاتی ہے کہ اگر آپ کا جو خرچہ ہے آپ انٹیرم مینٹینس جو ہیں وہ پی کر رہے ہیں اور اس کے اندر آپ کو کسی بھی وجہ سے آپ خرچہ جو ہے وہ عدالت کے اندر جمع نہیں کروا سکے تو کیا آپ آئندہ طریقے اندر جمع کروا سکتے ہیں دیکھیں اگر تو ابھی کیس کنٹیسٹڈ ہے ابھی کیس چڑھ رہا ہے اور اس کے اندر صرف انٹیرم ابوری خرچہ جو ہے وہ مقرر ہوا ہے سو کسی ریزن کی وجہ سے اگر آپ خرچہ جو ہے وہ عدالت کے اندر جمع نہیں کروا سکے تو آپ عدالت سے استعداء کر سکتے ہیں کہ آپ آہ یہ جو بچے کا خرچہ ہے وہ نیکس ڈیٹ کے اوپر جو ہے وہ عدالت کے اندر جمع کروا دیں گے اور اگر جو ہے وہ آپ اس کے اوپر سفیشن گراؤنڈ بیان کرتے ہیں تو عدالت جو ہے وہ علاو کر دیتی ہے کہ آپ نیکس کے اوپر جمع کروا دیں نورمی طور کے اوپر جو ہے وہ اگر کسی وجہ سے ایک آدھا ماہ کا جو ہے وہ ڈیلی ہو جائے تو عدالت علاو کر دیتی ہے لیکن اس کو آپ اپنی روٹین کا اجسانی بنا سکتے کہ آپ چار چار پانچ ماہ گزر چکے ہیں اور آپ بچے کا خرچہ پی نہیں کرے تو بچے کا خرچہ آپ کو لازمی پی کرنا کرے گا اور وہ آپ کا جمع ہوتا رہے گا تو ان فیچر جو ہے وہ آپ کو وہ ڈیفنیٹلی تمام کا تمام خرچہ جو ہے وہ پی کرنا پرے گا اور اسی طرح سے اگر جو ہے وہ کوئی ایگزیکیوشن چاہ رہی ہے اور آپ نے پہلے بھی جو ہے وہ کیس کے ٹرائل کے دوران بھی بچے کا خرچہ پروپرلی جو ہے وہ پی نہیں کرتے رہے ہیں اور وہ کوئی کرتا ہو چکا ہے پھر آپ عدالت سے استعداء کرتے ہیں کہ میں نیکس ٹیٹ کے اوپر جمع کروا دوں گا یا اس کی آپ اقساد کی اگر اپلیکیشن دیتے ہیں تو عدالت کی پھر اس کے اوپر جو ہے وہ عدالت اس کے اوپر جو ہے وہ دوسری اپنیٹ پارٹی جو ہے اس سے جو ہے وہ اس کے اوپر جواب طلب کر کے اس کے اوپر علاو کر سکتی ہے کہ اس کو اقساد کی صورت کے اندر جو ہے وہ پی کر دیا جائے ادروائز جو وہ آپ کو جو ٹرائل کے دوران تو ریلیف مل جاتا ہے لیکن اگزیکیوشن کے دوران اگر آپ کے خلاف ایسلا مکمل ہو چکا ہے کیس مکمل ہے اور اگزیکیوشن کے میٹر کے اوپر ہے موجود ہے تو اس کے اندر آپ کو ریلیف جو ہے وہ مشکل ملتا ہے سو آپ کوشش کریں کہ جو بچے کا خرچہ ہے کیونکہ بچے نے جو ہے وہ اپنی مینٹینیس اس کی تو وہ کرنی ہی ہے اس نے کھانا ہے اس کا جو ہے وہ مینٹینیس آپ کو پی کرنا پڑے گا اور اس کو جو ہے وہ آپ روٹین کے ساتھ جو ہے وہ پے کرتے رہیں امید ہے جو آپ کے جو سوالات ہیں اس کا جواب مل گیا ہوگا اس موضوع سے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ویڈیو کے نیچے کمینٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں تینک فور ووچنگ ہے اللہ حافظ